آتی بہار کو جاتی سردی کا سلام دور درہ سے جاری بارشوں کے سلسلے میں بریک وقفے کے بعد شہر کے افق پر پھر سے بادلوں کا راج محکمہ موسمیات نے آئندہ چند گھنٹوں میں مزید بارش کی پیش گوئی کر دی مزید افضلہ جان لیتے ہیں سلمان نجیب سے سلمان نجیب بتائیے گا جاتے جاتے ایک دفعہ پھر سردی کو بریک لگ گئی ہے بارشیں جاری ہیں اور کب تک جاری رہیں گی بارشیں جو ہیں وہ آئندہ چند گھنٹوں میں دوبارہ سے شروع ہونے لگی ہیں لیکن یہ جو سلسلہ ہے یہ آج رات تک ہی رہے گا محکمہ موسمیات کی جانب سے کل اور آئندہ آنے والے دنوں میں بارش کی کوئی پیش گوئی نہیں کی گئی ہے لیکن آئندہ آنے والے جو چند گھنٹے ہیں اس میں ضرور بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے اور اس وقت بھی جو ہے لاہور شہر کے اوپر کالی گھنگور گھٹاؤں نے اپنا بسیرہ جمع لیا ہے اور ابھی کسی بھی لمحے جو ہے وہ بارش برس سکتی ہے اور اس حوالے سے جو لاہور شہر کا درجہ حرارت ہے وہ تقریباً 18 دگری سنٹی گریٹ ہے جبکہ آج جو کم سے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا وہ 10 دگری سنٹی گریٹ تھا اور اسی طرح کی ملی جولی صورتحال ہمیں دو روز سے دیکھنے میں آ رہی تھی کبھی موصلہ دار بارش تو کبھی ہلکی ہلکی جو تھی وہ رمجم بھی ہو رہی تھی اور اس حوالے سے شہر کے مختلف علاقوں میں نکاسی آپ کا بھی مسئلہ پیدا ہوا لیکن لاہوریوں نے جو ہے وہ جاتی سردی کو خوب انجوائے بھی کیا اور جاتی سردی اور آتی سردی ہمیشہ سے جو ہے وہ خطرناک ہوتی ہے اس میں مختلف بیماریاں فلو ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس لئے ڈاکٹرز کی جانب سے احتیاطی تدابیر بھی بتائی گئی ہیں جو لوگ ٹی شٹ پین کے جو ہے وہ باہر نکل آئے ہیں لیکن ان کو چاہیے کہ وہ ابھی بھی تھوڑا سا اپنے اوپر کنٹرول کریں اور گرم کپڑوں کا استعمال ضرور کریں تو کل جو تھا آج جو موسم کی ساری صورتحال رہی جو سورج تھا وہ اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ بھی نکلتا رہا اور سورج اور بادلوں کے درمیان جو تھی سلمان نے بتائی گا کہ جس آپ نے کہا کہ ابھی بارشوں کا سلسلہ چلتا رہے گا تو کیا یہ کہا گیا ہے موسمیات کی جانب سے کہ مارچ تک یہ سلسلہ جاری رہے گا یا مارچ کے بعد تک بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا یا فروری کینٹ تک ختم ہو جائے گا جو ابھی سپیل چل رہا تھا اس کے اندر تو بریک لگ چکی ہے جیسے کہ میں نے ابھی پہلے بتایا کہ آئندہ آنے والے جو چند گھنٹے ہیں اس میں بارش کے امکانات ہیں لیکن جو اتوار کا روز ہے تب تک جو ہے وہ بارش کوئی سورج جو ہے وہ مکمل پورے آب و تاب کے ساتھ نکلے گا لیکن پیر سے جو ہے وہ دیکھنے میں آرہا کہ بارشوں کا سلسلہ ٹھیک کہ میں کم اس میں آتے ہیں آئندہ چند گھنٹوں میں میں وزید بارش کی پیشگوئی کر دی ہے بہت شکریہ سلمان نجیب آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے